حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی شان اور فضیلت کا کیا کہنا کہ جنہیں اللہ پاک نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے والد سیجد الانبیاء ہیں آپ کے شہر سیجد الاولیاء ہیں آپ کے بیٹے سیجد و شہادہ ہیں اور آپ خود سیجد و نسائی عالمی ہیں مستدرک للحاکم کے اندر مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مر بھی ہیں آپ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نامِ گرامی اسمِ گرامی ہے یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں لِعَنَّهَا سُمِيَتْ فَاطِمَةُ لِعَنَّ اللَّهَا فَاطَمَهَا وَحَاجَوَا عَلِيْهَا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے انہیں ان سے محبت کرنے والوں کو ان کی پیرگی کرنے والوں کے لیے دوسر کے درمیان رکاوٹ بنا دیا ہے کہ فاطمہ کا معنی ہے رکاوٹ بننے والی فاطمہ کا معنی ہے ڈھال بننے والی آپ سے جو محبت کرتا ہے آپ کی جو اتباع کرتا ہے پیرگی کرتا ہے آپ اس بندے اور دوسر کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ڈھال بن جاتی ہیں اس لیے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے اور آپ کے دو لقب ملتے ہیں سیرت کے اندر تاریخ کے اندر حدیث کے اندر دو ہی آپ کے لقب ملتے ہیں ایک پہلا لقب آپ کا ہے وطول اور دوسرا لقب آپ کا ہے زہرہ ان دونوں میں حکمت کیا ہے ان دونوں میں راز کیا ہے علماء نے لکھا ہے بطول کا معنی ہے کٹ جانے والی علیتہ ہو جانے والی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَتَبَتَّلْ لِهِ تَبْتِلَا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ عبادت گزاری میں اطاعتِ خداوندی میں فَنَا فِي اللَّهُ ہو کر فَنَا فِي رَسُولُ ہونے کی وجہ سے دنیا سے کٹ کر خدا کی روچ ہوئی تھی درسبان اللہ کہیں اس لیے آپ کو فاطمہ بطول کہا جاتا ہے ایک لقب دوسرا لقب آپ کہہ زہرہ زہرہ میں حکمت کیا تھی راز کیا تھا علماء نے لکھا ہے زہر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے لِيَنَّا زَهَرَةُ الْمُسْطَفَى کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کا پھول تھی بلکہ گلشن تھی اور آقا کریم علیہ السلام کے گلشن کے جتنے پھول ہیں وہ حضرت فاطمہ سے ہیں اس لیے آپ کو زہرہ کہا جاتا ہے تو یاد رکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی سابزادی تھی اور آپ جانتے ہیں جو بچہ جو بچی سب سے آخر میں پیدا ہو ماں باپ کی محبتوں کا وہ مرکز بن جاتی ہیں وہ مہور بن جاتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے آپ نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز بن چکی تھی آقا ساری اولاں سے محبت فرماتے تھے لیکن سب سے زیادہ محبت میں ریاقہ حضرت فاطمہ سے کرتے تھے کتنی محبت کرتے تھے مثال دیکھ کر سنجھانے لگا ہوں یہ مثال حدیث پاپ میں آتی ہے آقا کریم علیہ السلام جب سفر پر جاتے گھر آتے دروازے پر کھرے ہو جاتے سلام کہتے اندر نہ جاتے سفر پر جاتے جب گھر آتے دروازے پر کھرے ہو کر سلام کہتے مصطفیٰ اندر نہ جاتے کیوں؟ اس میں حکمت راز یہ تھا کہ جب حضرت آقا کریم علیہ السلام گھر آ کر دروازے پر کھرے ہو کر سلام کہتے حضرت فاطمہ جہاں بھی ہوتی بابا جان کی آواز سن کر دروازے پر تشریف لے آتی مصطفیٰ کے ہاکوں کو پکر کر مصطفیٰ کو اندر لے کر جاتی یہ محبت کی مثال ہے کہ فاطمہ کو بابا سے کتنی محبت تھی اور بابا کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی یہ تاریخ میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اب یاد رکھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جس دور میں آنکھ کھولی اور جس دور میں بچپن گزارا تاریخ میں ملتا ہے وہ دور برا مصیبتوں کا دور تھا علام کا دور تھا تہمتوں کا دور تھا سازشوں کا دور تھا دشمنی کا دور تھا جس دور میں حضرت فاطمہ نے بچپن گزارا اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بچپن وہ تھا میری آقا کا کہ آقا کریم علیہ السلام کا بچپن تھا ابو جہل نے میری آقا کو پتھر مارا اور پتھر میری آقا کی پشانی پر جا کر لگتا ہے میری آقا کی پشانی سے خون نکل جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام حرب کعبہ میں چلے جاتے ہیں ادھر آقا کے چچا امیر حمزہ گھر آتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑا کافر تھے کافر تھے امیر حمزہ جب شام کو گھر آتے ہیں تو لونڈی کھانا تیار کرتی ہے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے لونڈی کہنے لگی امیر حمزہ کھانا بعد میں کھانا جاؤ جا کر پہلے بطیجے کا پتہ کر کے آؤ آج ابو جہل نے تیرے بطیجے کو پتھر مارا ہے امیر حمزہ کافر تھے لیکن خون جوش میں آ جاتا ہے امیر حمزہ نے کھانا رکھ دیا اور ابو جہل کے پاس جاتا ہے امیر حمزہ نے جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پر مارا اور اعلان کیا لوگو بتاؤ میرا بطیجہ کہاں ہے مکہ والوں نے کہا امیر حمزہ تیرا بطیجہ حرم شریف میں ہے امیر حمزہ بات کر جاتے ہیں یہ منصر دے کر حیران ہو جاتے ہیں کہ مصطفیٰ بچپن کی حالت ہے سر سجدے میں تھا اور میرے آقا رو رہے تھے امیر حمزہ نے کہا بیٹا محمد خرے ہو جاؤ میری بات سنو لیکن آقا کریم علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا اور آپ جانتے ہیں جب دکیہ کو سہارہ ملتا ہے تو دکیہ اور ہوتا ہے اگر پی پریشان ہو اسے سہارہ دینے مالا کوئی آ جائے تو لوگ چیخیں مار کے روتے ہیں کہ میرا کوئی ہے امیر حمزہ نے دوسری مرتبہ کہا بیٹا محمد خرے ہو جاؤ دیکھو تمہارا چچہ آ گیا ہے میری آقا نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا میری آقا رو رہے تھے اور پھر تیسری مرتبہ امیر حمزہ نے پشان پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا محمد خرے ہو جاؤ دیکھو تمہارا چچہ آ گیا ہے جس وقت میری آقا نے سر سجدے سے اٹھایا امیرے حمزہ دیکھ کر تڑپ اٹھے میرے آقا کی پشانی سے خون نکل رہا تھا اور آنکھوں سے آن سو جاری تھا امیرے حمزہ نے کہا بیٹا محمد میرے گرے لگ جاؤ دیکھو تمہارا چچا آیا ہے مصطفیٰ نے ترخی الفاظ کہے تھے کہا چچا دور ہو جاؤ میرا کوئی نہیں اگر میرا باپ زندہ ہوتا مجھے کئی پتھر نہ مارتا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں لوازوں کی طرح مکہ میں آکا روکا نا کہا چچا دور ہو جاؤ میرا کوئی نہیں لوگوں نے ایک مصطفیٰ کا بچپن تھا مصطفیٰ اور کافروں کے سامنے کوئی دیوار بڑھنے والا کوئی نہیں تھا ایک میری آقا کی جوانی تھی اعلانِ نبوت کے بعد میری آقا پر مصیبتیں آئیں تقریف آئیں آلام آئیں تحمدیں لگیں دشمن سازشیں کی میری آقا سہیدے میں تھے اب اچھان نے اونچ کی آجری رکھ دی حضرت فاطمہ گھر تھی بات بھی ہوئی آئی آ کر اونچ کی آجری نیت سے اٹھاری اور کافروں کے سامنے دیوار بند کر مصطفیٰ کی فاسد کرنے لگی لوگوں جمعہ سن کر ترپ جانا بچپن میں مصطفیٰ کے سامنے کوئی دیوار بڑھنے والا نہیں تھا جوانی میں مصطفیٰ کے سامنے جو دیوار بانی تھی اس دیوار بانی کو حضرت فاطمہ کہتے ہیں جراؤنٹی غازے کے سبحان اللہ اس بچپن میں چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی اور کافروں کے سامنے ڈٹی جاتی ہیں شیروں کی طرح مقابلہ کرتی ہیں اور اس شیروں کی طرح مقابلہ کرنے والی کو فاطمہ کہتی ہیں اور پھر تریخ میں آتا ہے اور یہ تفصیل حدیث پاک کی کتاب ہے تبرانی کے اندر کہ حدیث پاک مذکور ہے اور حدیث پاک بری لست والی ہے میں نے پری تو بری لست آئی آپ سنئے بری لست آئے گی حدیث یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا آخری دن تھا اس دنیا میں دروازے پر دفتک ہوتی ہے آواز آتی ہے کسی نے دروازے پر دستک دی اور آواز کیا لگائی اے نبوت کے گھر والو اے رسالت کے مادن میں رہنے والو اے اس جگہ پر رہنے والو جہاں سرشتے باری باری آتے ہیں آتا خلو کہ ہم اندر آ جاؤ دروازے پر دستک کوئی اور آواز یہ لگائی اے نبوت کے گھر میں رہنے والو اے رسالت کے مادن میں رہنے والو اے اس جگہ میں رہنے والو جہاں سرشتے باری باری آتے ہیں کہ ہم اندر آ جاؤں اب حضرت عاشہ گھر تھی اور حضرت فاطمہ گھر تھی فقالت آئیشہ تولی فاطمہ کا عجیب الراجو جا حضرت عاشہ نے کہا فاطمہ اس بندے کو جواب دو اب حضرت فاطمہ نے جواب کیا دیا تھا کہ آج رک اللہ فی ممشاق یا عبداللہ انی رسول اللہ مشغولن بی نفسی اے آنے والے تیرا آنا مبارک ہو اس وقت میرے بابا جان کی طبیعت نصاز ہے خراب ہے تجھے اندر آنے کی جاست نہیں اب کچھ دیر کے لیے دروازے میں سکون ہوا پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہیں اور پھر یہی آواز آتی ہے اسلام علیکم اے نبوت کے دیار میں رہنے والوں اے رسالت کے مادن میں رہنے والوں اے اس جگہ میں رہنے والوں جا فرشتیں باری باری آتے ہیں کہ اے میں اندر آ جاؤ پھر حضرت فاطمہ نے جواب دیا اے آنے والے تیرا آنا مبارک ہو اس وقت میرے بابا جان کی طبیعت نصاز ہے اندر آنے کی اجازت نہیں اب پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہیں حضرت یاشا کہتے ہیں کہ جس وقت دروازے پر دستک ہوتی ہیں اور وہ بندہ آواز لگاتا آواز میں اتنی جان تھی اتنا خوف تھا کہ ہم آواز سن کر کام جاتی ہیں اتنا خوف تھا اب جس وقت تیسری مرتمہ دروازے پر دستک ہوئیں اور پھر یہی آواز آنے لگیں اے نبوت کے گھر میں رہنے والو اے رسالت کے مادن میں رہنے والو اے اس جگہ میں رہنے والو جہاں فرشتے باری باری آتے ہیں کہ ہم اندر آ جاؤں اب کی بار حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا تھا میرے آقا نے خود ہی کہا یا فاطمہ منبی الباب اے فاطمہ ذرا یہ کو بتا دروازے پر کون ہے ذرا یہ بتا اور پھر خود میرے آقا فرمانے لگے یا فاطمہ اتدرین منبی الباب فاطمہ جانتی ہوں دروازے پر کون ہے خود ہی میرے آقا نے کہا فاطمہ بتا دروازے پر کون ہے اور پھر خود ہی جواب دینے لگے فاطمہ جانتی ہوں دروازے پر کون ہے اب میرے آقا نے بتایا دروازے پر کون ہے میرے آقا کے الفاظ سنیئے میرے آقا کہنے لگے فاطمہ سنا دروازے پر کون ہے دروازے پر وہ ہے فاطمہ دروازے پر آنے والا کوئی آم نہیں یہ لصتوں کو ختم کرنے والا ہے یہ جمع شدہ کو توڑنے والا ہے یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے یہ اولادوں کو یتیم کرنے والا ہے یہ گرہ کو ذرار کرنے والا ہے یہ قبرستان کو عباد کرنے والا ہے فاطمہ آنے والا کوئی اور نہیں آنے والا حضرت اسرائیل ہے آنے والا کون ہے انچی بات سے بولی آنے والا کون ہے فاطمہ آنے والا اسرائیل ہے اندر آنے کی اجاست مانگ رہا ہے اب کس اجاست مانگ رہا ہے بولیے کس اجاست مانگ رہا ہے حضرت فاطمہ سے اب یہاں پر میں دو نکتے دینے لگا ہوں پہلا نکتہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسرائیل آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں جس کے گھر جاتا ہوں اجازت نہیں مانگتا میں جس کی روح قبض کرتا ہوں اجازت نہیں مانگتا یا رسول اللہ میرا دل اتنا سخت ہے اولاد روتی ہیں ماں باپ روتے ہیں رشتدار روتے ہیں دوستیار روتے ہیں میں روح نکال کر واپس آ جاتا ہوں کسی کا رونا برداشت نہیں کرتا اور پھر جاتے ہوئے میں ایک صدا لگا کر جاتا ہوں اے رونے والے اس میں میرا کیا قصور تھا میں تو اپنے رب کی تاب کر رہا ہوں اے رونے والوں یاد رکھنا جب تک اس گھر کا ایک فرد باقی ہے میں بار بار آؤں گا ہر ایک کو لے کر جاؤں گا لوگوں اسرائیل کا مقام یہ ہے طاقت یہ ہے اسرائیل اب کسی کے گھر جاتا نہ اجازت مانتا ہے جب کسی کی روح نکالتا ہے اجازت نہیں مانتا یہ اسرائیل کا مقام ہے جہاں بھی جاتا ہے بلا اجازت جاتا ہے لوگوں مصطفیٰ کی بیٹی کا مقام یہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے اسرائیل کو اندر آنے سے روک دیا تھا یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا مقام تھا حضرت فاطمہ نے اسرائیل کو روک دیا اور پھر حدیش پاک میں آتا ہے یہ ایک نکتہ ہے دوسرا نکتہ اس میں راز یہ تھا حضرت فاطمہ سے جافت مانگی ہے حضرت فاطمہ نے انکار کر دیا اس میں راز یہ تھا بتانا یہ مقصود تھا کہا کے لوگوں تم کہتے ہو نبی ہم جیسا ہے الفاظ سنیئے تم کہتے ہو نبی ہم جیسا ہے ہماری دو ٹانگیں نبی کی دو ٹانگیں نبی ہم جیسا ہمارے دو بازوں نبی کے دو بازوں نبی ہم جیسا ہم بھی کھاتے ہیں نبی بھی کھاتا ہے نبی ہم جیسا ہمارے بھی اولاد ہوتی ہے نبی کی بھی اولاد ہے نبی ہم جیسا ہمارے بھی شادی ہوتی ہے نبی کے شادی ہوتی ہے نبی ہم کیسا یہ بتانا مقصود تھا اسرائیل کو دروازے پر فاطمہ نے روک دیا یہ بتانا مقصود تھا لوگو جس نبی کی بیٹی کی طرح تمہاری بیٹیاں نہیں ہو سکتی اس بیٹی کے بابا جیسے تم کیسے ہو سکتے ہو جس کی بیٹی کی طرح تمہاری بیٹیاں نہیں تم اس بیٹی کے باب کی طرح کیسے بن سکتے ہو اب مختی روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب پریشان ہوئی میرے آقا نے قریب دیا میرے آقا نے کہا فاطمہ میرے قریب آؤ حضرت فاطمہ قریب آتی ہے آقا نے ایک بات کہی حضرت فاطمہ پریشان ہو جاتی ہے پھر میرے آقا نے کہا فاطمہ میرے قریب آؤ حضرت فاطمہ قریب آتی ہے مصطفیٰ نے ایک اور بات کہی حضرت فاطمہ مسکرانہ شنکر دیتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ازواج متحارات نے پوچھا فاطمہ یہ بتا نبی نے آخری وقت تجھے قریب کیا تھا دو باتیں کہیں تھی پہلی بات پر تو غم زدہ ہو گئی تھی اور دوسری بات پر تُو نے مسکرانا شروع کر دیا تھا بتا نبی نے کون سی بات کہی تھی اب سنیے حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا کہا کہ اس وقت مجھے میرے آقا نے قریب کیا کہا فاطمہ میرے آخری وقت ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں تو بابا کی جدائی برداشت نہ ہوئی میں غم زدہ ہو گئی میں پریشان ہو گئی جب مصطفیٰ نے مجھے پریشان دیکھا مصطفیٰ بھی پریشان ہو گئی مصطفیٰ نے قریب کیا اور کہا فاطمہ اس بات سے راسی ہو جا کہ میرے جانے کے بعد مجھ سے جو پہلی ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ ہو گی یہی وجہ تھی میرے آقا کے جانے کے بعد چھ مہینے حضرت فاطمہ کبھی ہنسی نہیں تھی اتنی پریشان رہتی تھی اور روایت میں آتے ہیں آپ خود فرماتی ہیں کہ سبت علیہ مسائبون سبت علیل ایام سرنا لیا لیہا بابا جان کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ اتنی غم زدہ رہتی تھی آپ کے اپنی لوگوں جتنے غم اللہ نے مجھ پر ناصل کیے ہیں اگر یہ غم اللہ دن پر ناصل کرتا دن رات ہو جاتا اتنی فاطمہ اپنے بابا کی جدائی میں پریشان رہتی تھی اور میرے آقا نے پھر فاطمہ کو خوش کیا تھا کہا فاطمہ میرے جانے کے بعد جو مجھ سے پہلی ملاقات کرے گا وہ تیری ذات ہوگی اب ایک روایت میں آتا ہے کہ مصطفیٰ نے جب فاطمہ کو پریشان دیکھا میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو راسی کیا چونکہ حضرت فاطمہ جب پریشان ہوتی تھی تو مصطفیٰ بھی پریشان ہو جاتے تھے میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو راسی کیا اب حضرت فاطمہ کی فضیلت سننے والوں میرے جملے یاد رکھنا ساری کانات جیسے راسی کرتی ہے وہ خدا ہے بولیے ساری کانات جیسے راسی کرتی ہے وہ کیا ہے وہ کون ہے اونچی واسے کون ہے وہ خدا ہے گری آدم کا تقاضہ بولا مولا تقاضہ بولا 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 ت اسے راضی کرے وہ ہے محمدِ مصطفیٰ حدیث پاک آتا ہے آل حضرت آج در بریلی علی رحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو فطاوہ کے اندر نکل کیا ہے مختلف کتابوں میں یہ حدیثِ قدسی ہے اللہ کہتا میں پیارے ساری کانات میری رضا چاہتی ہیں اور میں خدا ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتی ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ساری کانات خدا کی رضا چاہتی ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اللہ کہتا سونیا میں نے چاند و ٹکرے کر دیئے تُو راضی ہو جا میں نے سونج واپس پلٹا دیا مابوب تُو راضی ہو جا میں نے پتھروں سے کل میں پروائے مابوب تُو راضی ہو جا تیرے اشاروں سے مردوں کو زندہ کروایا مابوب تُو راضی ہو جا تیرے اشاروں سے درختوں کو چلا دیا مابوب تُو راضی ہو جا لوگوں جمنا سوگر ترپ جانا جسے ساری کانات راضی کریں وہ ہے خدا اور خدا جسے راضی کریں وہ ہے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ جسے راضی کریں وہ ہے سجدہ تجیبہ تاہرہ زاہدہ عالمہ مکتیا محطسہ مکتیا مردیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ساری کائنات خدا کو راضی کرے خدا محبوب کو راضی کرے اور محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کو راضی کرے فرمائے اے میری بیٹی راضی ہو جا تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے یہ ہے حضرت فاطمہ کی فضیلت اور آج ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں مصطفیٰ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے میری آقا فرماتے جب میں نے جنت کی خوشبو کو سنگنا ہوتا اپنی بیٹی فاطمہ کی گردن کو بوسا دیتا مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ جب آتی میری آقا حضرت فاطمہ قدر کے لیے گھرے ہو جاتے کتنی محبت کرتے تھے میری آقا حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسا دیتے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے لوگوں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے آج اس میڈیا کے دور میں آج اس علمیت کے دور میں آج اس کامیابی کے دور میں آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں مصطفیٰ نے کہا علم مکمل کر دیا تھا نبی کا کرمہ پرنے والا باپ اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو قدر کر دیتا ہے اور کبھی مختلف علاقوں سے خبریں ملتی ہیں کبھی کشمیر میں کبھی کراچی میں اور کبھی جہاں باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ زبا کر دیا تھا یہ کیوں زبا کیا جا رہا تھا آج بھی پیدا ہونے والی بچیوں کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے میں نے کہا بیٹی کے پیدا ہونے پر بیویوں کو تانہ دینے والا سنو مصطفیٰ کا کیا حمل تھا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بیویوں پر تشدد کرنے والا سنو میری آقا نے کیا جوا دیا ہے کہا سنو جس عورت کے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ بیٹی اس عورت کے بابرکت ہونے کی دلی ہوتی ہے اور مصطفیٰ نے اپنے عامل ظاہر کر دیا کہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو بیٹیوں کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرو بیٹیوں کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرو بیٹیوں کے کشانیوں پر بوسہ دیا کرو بیٹیوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو اس لیے کہ جس نبی کا تم نے کلبہ پڑا ہے بیٹیوں سے محبت کرنا اس نبی کی سنت ہے کہ میری آقا نے اپنے عامل ظاہر کر دیا تھا اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا بیٹیوں سے محبت کیا کرو اور پتہ جہلیجت کے دور میں جب آقا کریم علیہ السلام کی پاس ایک باپ آیا تھا جس نے کہا یارسولم میں نے اپنے قبیلے کے قبیلے کی سب تر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا میری آقا رونے لگے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جواب یہ فرمایا تھا کہا لوگوں یاد رکھنا جہلیجت میں تم نے جو گناہ کیے تھے کلمہ پڑھ لیا گناہ ماف ہو گئے اب سنا جو باپ بیٹی کے پیادہ ہونے پر خوشی کے اظہار کرتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے میں محمد اس باپ کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں مستخیٰ نے بتا دیا تھا بیٹیوں سے محبت کیا کرو آقا بری محبت کرتے تھے اور پھر دیکھی آقا نے کتنی محبت کی آقا کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی نے اپنی بیٹیوں سے بری محبت کی اور حضرت علی کی اور نانا جان کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین نے بیٹی سے کتنی محبت کی تھی تاریخ میں الفاظ ملتے ہیں ایسے الفاظ سونے کے پانی کے لکھنے کے برابر ہیں آقا حسین کامل دیکھئے آقا حسین کی چھوٹی بیٹی تھی حضرت سکینہ چھوٹی بیٹی تھی سات سال تک آقا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو کبھی زمین پر نہیں لٹایا سات سال تک آقا حسین نے اپنی بیٹی حضرت سکینہ کو اپنی چھاتی پر لٹایا تھا اپنے سینے پر سلاتے تھے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے یہ مراقہ کا طریقہ ہے جو مراقہ نے امت کو تا فرمایا تھا اب یہاں تک حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے اب سیرت کے حوالہ سے تین چاہمین گفتو کر کے گفتو ختم کرتا ہوں حضرت فاطمہ کی سیرت کے حوالہ سے آج ہر معباب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائیں آج ہر معباب چاہتا ہے کہ ہماری اولاد میں حسینیت کا کردار نظر آنا چاہیے آج ہر معباب کا یہ تقاسہ ہے یہ چاہت ہے یہ دعا ہے ہماری اولاد حسین بن جائے لوگوں جملے سننا حسین سے پہلے فاطمہ تھی حسین سے پہلے علی تھا کیا مراد باپ اپنے اندر علی کا کردار پیدا کرے ماں اپنے اندر فاطمہ کا کردار پیدا کرے پھر پیدا ہونے والی اولاد میں حسن کا کردار نظر آئے گا حسین کا کردار نظر آئے گا باپ علی بن جائے ماں فاطمہ بن جائے پہلے یہ ہوتا تھا پہلے دور کی بات ہے آج تو دور بڑا خراب ہو چکا ہے پہلے کی یہ بات ہے سارے بزروں کا ذرا دیٹھے ہیں یہ میری بات کی تحید کریں گے پہلے یہ ہوتا تھا ماں اگر آٹا گون دے تو وضو کر کے آٹا گودا کرتی تھی ماں نے گا روٹیاں پکانی ہے تو لوگوں پر نبی کی نات ہوگی یا مصطفیٰ پر درود پرتی ہوگی تب جا کر ماں آٹا بھی گونتی تھی اور پھر روٹیاں بھی پکاتی تھی اب ذرا گور کیجئے ایسی ماں کے ہاں سے روٹی کھانے والی اولاد پھر کیا سے کیا بنتی ہوگی اور آج یہ دور بن چکا ہے عورت کو پاکی نفاکی کا علم نہیں ہوتا فلمیں دیکھ کر برامیں دیکھ کر ٹک ٹاک بنا کر سوشل میڈیا سے لائیو چلا کر ماں باپ یہ روٹیاں پکاتے بھی ہیں اولاد کو کھلاتے بھی ہیں اب جملے سننا آج کی دور کی ماں کھانا پکاتے وقت گانا بولتی ہے کھانا کھلاتے وقت بے حیائی کے مناصر دکھاتی ہے لوگوں پرانے دور میں جب ماں آٹا گونتی تھی وزو کر کے گونتی تھی ماں جب روٹیاں پکاتی تھی نبی پر درود مرتے ہوئے روٹیاں پکاتی تھی لوگوں پھر ایسی ماں کے ہاں سے کھانا کھانے والی اولاد بس کو ڈانسن نہیں بنتی تھی اللہ اور رسول کی نافرمان نہیں بنتی تھی لوگوں ایسی ماں کے ہاں سے کھانا کھانے والی اولاد کوئی باپا فرید بنتی تھی کوئی داتا یجویر ہی بنتی تھی جیسے یہ ماں ہوتی تھی پھر ایسے ہی اولاد پیدا ہوتی تھی جیسا باپ ہوتا تھا پھر نیک اولاد بھی پیدا ہوتی تھی حضرت فاطمہ نے حسین کی تربیجت کی تھی حضرت علی نے آقا حسین کی تربیجت کی تھی تب جا کر میدان کربلا سجا تھا تو تب جا کر حضرت حسین کی جیت ہوئی تھی اس جیت میں فقط آقا حسین کا کردار نہیں تھا آقا حسین کی جیت میں امی جان حضرت ساجمہ کا کردار تھا اور اببہ جان حضرت علی کا کردار تھا آج کیا پتہ ہے ماں کو اولاد کی تربیجت کیسے کرتے ہیں آج کیا پتہ باپ کو اولاد کی تربیجت کیسے کرتے ہیں ذرا گور کیلئے ہماری مسجدیں خالی ہماری مسجدیں خالی ہیں ہمارے کلپ ہوتل آباد نظر آتے ہیں مسجد میں پڑھے قرآن پاک یہ مٹی سے شرابون ہو جاتے ہیں گھر میں پڑھے قرآن پاک پڑھے پڑھے رہ جاتے ہیں کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا تہلے یہ ہوتا تھا یہ تو ماہرمزان ہے ماہرمزان کے علاوہ بھی عام دنوں میں فجر کی نماز کے بعد جو مسجد کے بزرگ نمازی ہوتے ہیں لیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے بعد جب گھروں سے گزرتے تو گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی عورتیں فجر کے وقت گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی لوگوں آج قرآن پڑھنے والے کے انتظار کر رہا ہے آج مسجد ورام ہو چکی ہیں ہمارے کلپ ہمارے ہوتل ہمارے زنا کھانے کی عباب ہو چکے ہیں کیوں؟ ہم نے اپنی اولاد کی وہ تربیجت نہ کی جو تربیجت آقا حسین کی حضرت فاطمہ نے کی تھی حضرت علی نے کی تھی میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بھی بناو اپنی اولاد کو انجینئر بھی بناو اسر بھی بناو تاجر بھی بناو یہ بعد میں بناو پہلے اپنی اولاد کو نمازی بناو جو اولاد نمازی بن جاتی ہے وہ اولاد ماباب کی نافرمان نہیں رہتی اس لیے کہ نماز پڑھنے والی اولاد کے سینے میں خدا کا خوف آ جاتا ہے نبی کی محبت آ جاتی ہے جن اولاد کے سینوں میں خدا کی محبت اتر آئے نبی کا عشق اتر آئے وہ اولاد ماباب کو کبھی دکھ نہیں دیتی وہ اولاد برو کا عدب کرتی ہے وہ اولاد نبی پر درود پرتی ہے وہ اولاد مفتدوں کو عباد کرتی ہے قرآن کی تلافت کرتی ہے ہمیں ضرورت ہے آج ہم اپنی خود تربیجت کریں ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں یاد رکھیے سیکھی مسئلہ تھا پہلے یہ بزرگ جانتے ہیں جب امام صاحب آتے اگر چھوٹا بچہ ہوتا امام اتنا جوان نہ ہوتا تو بزرگ پکڑ لیتے مقتدی اور تربیجت کرتے تھے کہ آپ ہمارے امام صاحب ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب سنتوں کو چھوڑ دیں تو مقتدی واجب چھوڑ دیتے ہیں یہ اکثر نمازی کہتے ہیں اگر امام صاحب واجب چھوڑ دیں تو مقتدی فرض چھوڑ دیں گے یعنی کیا مراد مقتدی امام کے قول کو کم امام کے عمل کو زیادہ فالو کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات امام پر لابو ہوتی ہے تو یہی بات پھر ماں باپ پر بھی لابو ہوتی ہے امام کو کہنے والو کہ اگر تم سنتوں کو پر کرو گے مقتدی واجب چھوڑ دیں گے واجب کو پر کرو گے مقتدی فرض چھوڑ دیں گے امام صاحب لوگ تمہاری بات کو کم سنتے ہیں تمہارے عمل کو زیادہ دیکھتے ہیں تمہارے عمل کو دیکھ کر لوگ نمازی بنتے ہیں میں نے کہا اگر امام کے قول کو کم امام کے عمل کو زیادہ مقتدی فالو کرتے ہیں پھر سنا تمہاری اولاد تمہارے کہنے کو کم تمہارے دیکھنے کو تمہارے کرنے کو زیادہ فامو کرتی ہے تم کیا کرتے ہو اولاد یہ دیکھتی ہیں تم کیا کہتے ہو اولاد اس کو کم دیکھتی ہیں خود نمازی بنو گے تمہاری اولاد نمازی بنے گی خود قرآن کے کاری بنو گے تمہاری اولاد کاری قرآن بنے گی اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آج کی ماں حضرت فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کرے آج کی ماں حضرت خدیجہ تلکبرہ کی سیرت کا مطالعہ کرے آج کی ماں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج متحارات کی سیرت کا مطالعہ کرے اگر نہیں کر سکتی تو پھر کسی عالم کی تقاریر سنا کریں کہ تقاریر سننے سے بھی تربیجت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتی سیرت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے سامنے بیان کیئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے اس بیان کو اور آپ کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لئے دارین کا وسیلہ بنائے وَمَا عَلِيْنَا اِنَ الْبَلَا عُلُونَ